آج بارہ دن ہو گئے ہیں میں نے ہزار بار پڑھ دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ چار سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ چار سو دفعہ یعنی کل سے میں نے چار سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے نہیں یہ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے چار سو دفعہ میں نہیں کہوں گا تین سو دفعہ کہا ہوگا ہاں سر چھان جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تین سو دفعہ میں نے لکھا ہو رہا ہے ہاں تین سو دفعہ وہی تو کیونکہ چار سو تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے نا سات دیکن بسم اللہ کے تعداد جو ہے میں ویسے بھی جنرل ویوئرز کو بھی اور آپ کو بھی بتا دوں ایک سو نوے ہے تین سو ہے سات سو چھے اسی ہے ہزار ہے یا انیس سو ہے ٹھیک ہے نا یا تو بارہ ہزار کا وظیفہ ہو تو تین ہزار دو ہزار ایک ہزار چھے ہزار روز کا بھی ہے ٹھیک ہے نا یا بارہ ہزار ایک دن میں ہاں چار کا نہیں ہے نا گیارہ کا ہے کوئی اس کی جو تعداد جو ہے نا بیٹھتی ہی نہیں ہے بسم اللہ کی ہاں جی تین سو بار ہاں تین سو بار اور یا رکیبو بتایا ہوگا یا رکیبو تھی تھی ون ٹو ہاں تھی ون ٹو ٹھیک ہے اچھا اور بھی کچھ بتایا ہوگا ہاں جی یا ودودو دو سو بار دو سو بار نواز کے بعد جی اے تو فور ہنڈرڈ ایٹی نائن ٹائم جو ہے یا فتہ ہو یا فتہ ہو جی فور ہنڈرڈ ایٹی نائن ٹائمز بتایا ہوگا اے فور ہنڈرڈ ایٹی نائن ٹائم ہاں جی جی اچھا مجھے اب جرہ سب بتائیں تھوڑا سا کیونکہ دیکھیں گیارہ دن ہو گئے ہیں اور گیارہ دن میں گیارہ آزار آدمی ہو گئے ہوں گے بیچ میں اے آج دارہ دن ہو گیا نا آج یہ بارہ دن دفعہ پڑ دیا ہے جی مجھے اب ایک بات بتائیں کہ پوزیشن پہلے کیا تھی اب کیا ہے اور آگے بھی بتاؤں گا کچھ کرنے کو ٹھیک ہے نا ہاں جی جو ہے نا پوزیشن اسی طرح ہے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا نا بچوں کے ساتھ نا بیوی کے ساتھ کوئی چینج اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وکیلوں کے پاس ہیں آپ ہاں جی میں وکیلوں کے پاس ہوں تو جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ ملانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہفتے تک ہم بچوں کے ساتھ اور آپ کی بیوی کے ساتھ رابطہ کرائیں گے آپ کو ہاں تو وہ ہو گیا نا چینج آ گئی نا اسی کو تو چینج کہتے ہیں ہاں جی ابھی تک رابطہ کہہ رہے ہیں میرے سے انہوں نے رابطہ کر لیا لیکن میری بیوی سے کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے تک آپ کے بچوں سے رابطہ کرانے کی کوشش کریں گے ہاں تو ٹھیک ہے اچھا اب ایک کام کریں ہلو ہاں جی ساجدہ ایک کام کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیں تین سو تین سو بار کر دوں کل تین سو بار کر دیں اور اور ان باقی چیزوں کے ساتھ نا یا فتح ہو پڑھنا ہے 489 ٹائمز یا ودود ہو دو سو دفعہ یا رکیب ہو تین سو بارہ دفعہ اور سورہ فتح پڑھ لیں جمرات کے جمرات ایک دفعہ جمرات کو ایک بار ہاں سورہ فتح آج جمرات ہے نا جیسے ابھی اگر بیٹھ جاتے تو آج بیٹھ کے پڑھ لیں وہ ویسے میں ہاں روز صبح افجر کی نماز کے بعد ایک بار روز آنا پڑھتا ہوں اچھا پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر یہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ 40 ڈیز جاری رکھیں اب 40 ڈیز کے بعد رابطہ کرنا ہے آپ نے دیکھیں آپ تھوڑا نا جو میری بات سنیے ساجدہ صاحب آپ ریسیور کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ تھوڑا سا موں سے دور رکھیں نا کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو ڈسٹارشن اور کھڑکڑا ہوتی ہے وہ نہیں ہو ٹھیک ہے میں نے شادی سے جو ہے نا بات کچھ نہیں ہے کہ جس گر میں رہ رہا ہوں یہ میرے لیے صحیح ہے کہ یا کہ میں موف کر جاؤ اس گر سے کیا کہہ رہے ہیں سوری جس گر میں میں رہ رہا ہوں 88 نمبر ہے آپ بتائیں کہ اس گر میرے لیے صحیح ہے یہ دیکھیں کہ نمبر کیا بتا رہا ہے آپ یہ سمی ڈیٹاشٹ ہے نہیں یہ کون سلتہ فلات ہے ٹیریس ہاؤس ہے یعنی کہ گھر ملے ہوئے ہیں یا دو دو گھر کر کے ہیں یہ ایٹیز آر نیچے ہے اس اوپر ہے فلات ہے فلات اچھا یاد آگیا ٹھیک ہے آپ کو میں نے پوچھی تھی ایک بات کہ کوئی اور گھر میں ہے مجھے یاد آگیا آپ ہاں جی ہاں جی بس میں ہوئی آپ سے پیچھا دیکھیں ہاں اب میں آپ کو آپ نے اچھا وہ یہ پوچھ لیا ہے دیکھیں آپ کے حق میں بہتر ہے کہ اس میں سے موو ہو جائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں وہ ہی بات کروں گا جو میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ موو ہو جائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ بات یہ ہے کہ we are on air a lot of things cannot be discussed ٹھیک ہے نا ہاں جی اور دوسرے یہ کہ آپ جو ایک اور کام کریں نا اب ہاں جی صبح دوپیر شام نا تین دفعہ چاروں کل پڑھ کے نا ہاں جی یہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں ہاں جی صبح دوپیر شام ہاں اور دوسرے یہ کہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر لیا کریں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی ایسا ہیوینس محسوس ہوتی ہے ادھر فرنٹ سائیڈ میں اپر چیسٹ میں اچھا ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں ٹھیک ہے نا اور دوسرے یہ کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا چاروں کل یہ پہلے کر لیا کریں کیونکہ پہلے میں نے حل بتایا بعد میں میں نے بتایا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے یہ اور آپ کو بھی بتائیں کہ اور بھی کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے مگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرے گا ہاں جی وہ تو وہ باپ کی بات ہے یہ مسئلہ میرا حال ہو جائے وہ باپ بھی میں کام کرا لوں گا ہاں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو اس کو کرانے کی کوئی دیکھیں میں ایک اور بات بتا دوں یہ باقی سب لوگوں کو بھی دیکھیں یہ چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نا تو آپ بھاگتے ہی رہ جائیں گے کوئی کچھ سرہ نہیں ملے گا ہاں جی ٹھیک ہے نا بہت بیسک چیزیں ہیں میں ابھی جب آپ آج کے پروگرام میں بھی بتاؤں گا چھوٹی 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 چیزیں ہیں اگر گھروں میں کرتے رہے نا تو پھر یہ کہ ہم جیسے آدمیوں کے پیچھے بھاگنے سے بچ جائیں گے ہاں جی ٹھیک ہے بہت بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ کے اب بہت اور کمپلیکس طرف چلے گئے ہیں جس کے وجہ سے پروبلمز بھی آرائز ہو رہی ہیں اسی طرح سے ہاں جی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرے کہ یہ بی بی بچے والا مسئلہ حال ہو جائے لیکن ہاں جی ملکل 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 میرے نام میں کتنے نکاہ بنتے ہیں جے میرے نام میں کتنے نکاح بنتے ہیں دیکھیں دیکھیں اگر میں نے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے بول دیا کہ آپ کے تین نکاح بنتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ سوال ایسا ٹیکنیکل پوچھ رہے ہیں مجھے کہ اگر میں کہہ دوں کہ تین نکاح بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک نکاح آپ کا ہوا وہ ہو دو کہ آپ کر لوگے نا اگر تو دونوں کی جو بیویوں کی جو بد دعا ہے وہ میرے سر چڑھے گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں ان چکروں میں نہ پڑھیں جو چیز ہاتھ میں ہیں اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں کہ وہ حل ہو جائے مسئلہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ یہ فیوچر کے بارے میں یہ پوچھ لوں وہ بتا دوں دیکھیں اس میں تو اگر فیوچر کے بارے میں میں بتانے میں آگیا تو میں بہت ساری چیزیں ایسے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کی زمین نکل جائے گی پیروں سے لیکن وہ بتانا فیزبل نہیں ہے ہاں ہاں سی کہ آپ نہ بتائیں بس یہی بات شریعت کے دائرے کار سے باہر کی بات ہے ہاں تاکہ میری بیوی بچے مجھے مل جائیں جی ہلو میں کب رابطہ کروں تبارہ پھر آپ کے ساتھ جی فورٹی ڈیز فورٹی ڈیز اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور خوش خبری کے ساتھ فون کریے گا پلیز خدا حافظ باقی میں آپ کو بتاتیوں کہ شاہ صاحب جو ان کا اپنا روحانت کا علم ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں جو اپنا روحانت کا علم ہے اس کے حساب سے بتاتے ہیں باقی جو مکمل اور حتمی فیصلے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ کہ آپ ہماری بات کے ساتھ چپکی جائیں اور باقی ہیلت ایشوز کے لیے میں ہمیشہ بتاتے ہوں کہ اپنے ڈاکٹر جی پی سے آپ ضرور رابطے میں رہی گا اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اپنے سلیسٹر سے اور باقی فانانشل کے لیے فانانشل ایڈوائزرز جو بھی پروبلم ایڈوائزرز بھی موجود ہوتے ہیں آپ نے ان سے رابطے میں رہنا ہے پروگرام میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے اور باقی ہمارا جو پروگرام ہے یہ ایڈوائزمنٹ اور انٹیٹینمنٹ کا یہ ڈی ایم بیجٹرل کتاب ان سے پیش کیا جاتا ہے جی شاہلہ جی اچھا وہ جو ہے جیسے یہ صاحب پوچھ رہے تھے میرے سے کہ کتنے نکاہ ہیں میرے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں لیکن میں صرف ان کو بتاتا ہوں جن کے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے اچھا شاہ صاحب یہ آئے تھے پہلی پروگرام کے حال کے لئے اور باقی پوچھ رہے ہیں کہ اگلے میرے کتنے نکاہ جیسے کہ ہمارے پاس کچھ موجود ہے ہمارے پاس کچھ چیز ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی گاڑی آئی اور اس کی قدر نہیں کیا اب ہمیں بڑی چاہیے اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا پھر وہ بھی ہاتھ سے نکل اور پھر کہتے ہیں اوہو یار وہ جو رہتی پہلے وہ ہی اچھی تھی وجہ یہ ہے اس وجہ سے میں نہیں بتاتا اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہمارے پاس موجود چیزیں ہوتی ہیں اگلی اور خواشنس کی قدر نہیں جب کرتے تو ان چیزوں سے بھی ہاتھ دو پہتے ہیں فیچر کے پیشے بھاگتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ کچھ ایسا کریں کہ پریزنٹ آپ کا صدر جائے جو آپ کا حال ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے دیکھیں فیچر جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہے بلکل سے بلکل سے بلکل سے میں نے مولا علی کا بھی واقعہ سنایا تھا بلکل سے یاد ہے آپ کو کچھ دنوں پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا وہ عورت جو ہے اور وہ اتنا بڑا واقعہ ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کا حل کیسے دو منٹ میں انہوں نے کر دی دیکھیں چیز یہ ہے کہ کوشش کریں جو آپ کا حال ہے نا اس کو اگر سیدھا